توبہ کر لیے میں نے نہیں چلیا پھر میرا خزانہ کہاں گیا اس خزانے کا صرف نسطور اور سکونٹا کو پتہ ہے وہ ہی چرا کے لے گی ہوں گے بہت بڑے چور ہے وہ مکری خال نسطور اور سکونٹا ان دونوں کی تو اب خرار نہیں ہے میں ان دونوں کو کچھا کھا لوں گی دیکھا میری چلانکی پھر کام آگئی اس لیے میں کہتا ہوں میرا نام حامون جادو گرا کوئی پتلوں جادو گر لے لو جی آپ کو دستور کی خیر میں جانسکونٹا کی خیر نہیں تو یا پھر مکری خالا کی خیر میں چلو ان کا چلکے تماشا دیکھیں بھئی اس خزانے کو اب لے جا کرنا کسی بینک کے لوکر میں احتیاط ضرور دادا ابو میرا تو خیال ہے اسے ابھی بازار میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں اور کوئی بنی بنائی بیڈنگ خرید دیتے ہیں اور بچوں کا سکول شروع کر دیتے ہیں بڑا اچھا خیال ہے تمہارا کیوں ٹھیک ہے نا چلو نا کسی شاوکار کے پاس ہاں احتیاط جانا کہیں خزانہ پھر غائب نہ ہو جائے نہیں دادا ابو نہیں اب خزانہ غائب نہیں ہوگا اورے دادا ابو اب تو ہم انشاءاللہ سکول کی بیڈنگ خرید کر ہی لوٹیں گے انشاءاللہ میری ہاتھ پہ ہاتھ اکھو زیادہ جا پھر سر یہ تمہارے دوست فیوسون نے بڑا کام دکھایا ہے تینکو سر تینکو یہ کب سے ہماری زمین تو رہ رہے ہیں سر تقریباً دو ہزار سال سے بھائی وار اور اب تک زندہ کس طرح سر یہ ہمارا خلائی راز ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا بہت خوب بہت خوب رہو آگے جی جی بڑے صاحب یا رو خزانہ مل گیا ہے جی خزانہ مل گیا صاحب جی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یقین کی یہ جب سے خزانہ چھوڑی ہوتا میں بہت پریشان تھا اب اس خزانے سے سکول کی بیلنگ بھی خرید لی جائے تم ہمیں اس خوشی میں چائے نہیں بھی لاؤ گئے ہاں کیوں نہیں جی میں ابھی گیا اور آپ کے لئے چاہے نہیں کر آتا ہوں بلکہ اس خوشی میں میں گھران کرم پکولی بھی لے کر آتا بہت خوشی میں جلدی کرنا درہا بیٹو پروفیسر سانچیز مجھے لگتا ہے خزانہ اب نہیں ملے گا نہیں نقشے میں بھی نظر نہیں آ رہا میں نے نستور اور زکوٹا کو خزانہ دے کر بہت بڑی غلطی کی بہت بڑی وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے جناب تو میں چاہیے تھا کہ اپنی ساری دولت سے خود بلڈن خرید کر سکول کی عمارت بنا دیتے بس یہی ہے غلطی ہوئی یہی ہے لیکن اب جب تک خزانہ نہیں مل جاتا میں یہی رہوں گا یہی ہے مجھے کام مطابق کیا کروں میں کس کو کھاؤں سی بھی نات مبارک ہو خزانہ مل گیا مل گیا سانچیز سانچیز خزانہ مل گیا ہے اور ہم نے خزانے کو بیچ کر ایک آری چھار بلڈنگ خریدی اسکول کے لیے اور یا ماغ بھائی ہم نے تو اس بلڈنگ پر رنگ روگن کا کام بھی شروع کرا دیا ہے اور جانتے ہیں ہم نے کیا سوچا ہے ہم نے سوچا ہے کہ اس سکول کا نام یا ماغ بھائی سکول رکھیں گے کیوں ٹھیک ہے نا اور آپ کے ہاتھوں اس سکول کا افتاد ہوگا مبارک ہو مبارک ہو بچوں کا سکول قائم ہو جائے بس میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کھڑکی والے بھائی صاحب اب آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے ساتھ چلیے تاکہ ہم آپ کو وہ سکول کی بلڈنگ تو دکھا دیں ضرور ضرور میں ضرور دیکھوں گا ضرور کیونکہ یہی تو میرے خواب کی تابیر ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے آئیں میرے ساتھ چلو بلکل ٹھیک 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 بنایا ہو آئے گیا جو بچ میں آیا کار ہاں تم بے کہاں ہے نسٹور اور زکوٹا وہ میری پرنانی کا خزانہ چوہ کر لے گئے میں ہمیں کچھا کھا جاؤں گی مگر تم تو کارا ہوں نہیں میری مکڑی چوڑیل ہے تمہیں بھی کھا جاؤں گی میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی کھا جاؤں گی صورتا کھا جاؤں گی کھا جاؤں گی میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں کچھ میں اس کی آنٹھیں دیکھی ہیں مکڑی چوڑیل میں مکڑی چوڑیل مکڑی چوڑیل مکڑی چوڑیل کو پیش کیا جا میرے بھائی مکڑی چوڑیل زمین میں رہتی ہے اس سے تیرا حکم نہیں چلے گا تم پخولا میں مکری جوڑیل کو نہیں چلوں گا تیرے بھائی میری ناگ مجھے لادو ساری جوڑیل مجھے چیپ دیا کرنانی جوڑیل ناگ کٹی ناگ کٹی ناگ کٹی تم پخولا تم پخولا سمپورا کیا کرنانی 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 کٹی مجھے ملابتالی کی ناگ کٹی ناگ کٹی ناگک بہتس رہا ہوگا چاہے تجھے بل باتاڑی کی ناگ کیوں نہ لگانی پڑے نہیں ناگک بھائی مجھے بل باتاڑی کی ناگ نہیں چاہیے مجھے میری ناک لانکے دو میری ناک لنگی ہے مجھے طاقت ہے میری جاری طاقت میرے سن سے ناک میں ہے بھئیان میری ناک مجھے واپس لا دو واپس لا دو آپ پکولا آپ پکولا التا چولا اندھا چولا کرنانی کتاب کہاں تو حاضر کرو کرنانی کتاب دم بخولا دم بخولا آپ مطولا کیسی بے بھوم ہے یہ یہ فلمتوڑی میں کرنانی کی ناک لے کی آیا ہوں تو جا کے بورچی خانے میں رکھ دیا وہ تو شکر ہے اس نے ہانٹی میں مکس نہیں کر دی منا مزا آیا پھپی سیاپا کے پرس میں چیز گئی ہوئی واپس نہیں آتی سرا اس کی آنک لگی میں نے عراف سے اس کے پرس میں سے کرنانی کی ناک ہی نکالی میں نے دیکھو تو سا ہی میں نے کونسا کارنابائی جان دی ہے آج میں بڑا خوش ہوں آہا کرنانی کی ناک کتنی بوری لگ رہی کتنی مزار رہی کتنی یہ کیا ہو اس یہ ہے بل بڑھاری بل بڑھاری بل بڑھاری کیا ہے مہین ہے قریب بل بڑھاری لگو کیا ہوئی یہ دیکھ کرنانی کی ناک مستسل ہیلی جا رہی ہے یہ کیا ہو کہ بل بڑھاری کھابون ناک ہیلی تو ہیل لیں میرے اس ساتھ نہیں ہوئی کریں تو وہ ماتیں کریں میں اس سائل کرتا ساتھ نہیں کرتا دو بھوم ماتیں کریں ہے تو وہ ماتیں گے کہاں نہیں علم ناک ہے جن خوف ناک ہے جن خوف ناک ہے اے نا taste جو بیٹ قول جو بیٹ کول میرے دانان دے گا، تو جو بیٹ گول موسیقا 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 بڑی کرنامی کی ناک غیب کی تھی میں نے تیرا تماغ غیب کر دیا ہے اب تیری خوڑی خالی ہے تم بھولا تم بھولا سمبورا اے مرحی کے تماغ خامون کے کھوپڑی میں کشا تم بھولا آنکھ بھولا آنکھ بھولا میرا تماغ مجھے مل گیا میں تو مر گئی ہاں میرے مور گہ لینئے گی ککڑی میں ککڑی ہوں ہاں میں ککڑی ہوں بعد کھاٹ clo کھاٹ کھاٹ میرے چوزیں کھا جنےگا کھیں چیز نہ کھا جنے اے چیز پیچھے آچ میرے چودوں کی طرف کیا دیکھ دی میرے چودیں کھیں چیز گز میں چودوں کی طرف میرے چوزوں کی ہو oiseرو ہек ہ بن گیا جی بن گیا ہمون مرگی بن گیا کسی یہ دھایا ہے دستور اور زکوٹا پونٹ اور گھوٹا ضرور ان پر مکڑی چڑی رکا جاتے ہیں میں ان کو ملی کا پری کے پاس لے جاتی ہوں وہ ان کو ضرور ٹھیک کر دے گی میرا خیال ہے نستور اور زکوٹا پھر کسی مصیبت میں ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے نستور اور زکوٹا مکڑی چڑی نے ان دونوں کو گھوٹا اور اونک بنا دیا ہے ملکار پرید انہیں ضرور ٹھیک کر دیں گی بے شک انہیں وہاں رب دیا جائے ملکار پرید انہیں بے شک زکوٹا ہم پرستان میں آگئے ملکار پریستان کے باغ میں ہو مکڑی چڑی نے جادو کے زور سے تمہیں اون اور زکوٹا کو گھوٹا بنا دیا تھا ملکہ پرستان تمہارا باہر شکریہ مگر ہمیں مکڑی چڑیل کے غار میں دوبارہ جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ سوکار کی امانت اس کا خزانہ پڑا ہوا ہے ہاں اور وہ امانت میں واپس کرنی ہے سوکار اگر تم وہاں پہ گئے تو وہ پھر اپنے جادو کے زور سے تمہیں غائب کر دے گی تو ملکہ پرستان تمہیں ہمیں کوئی ترقیب بتاؤ تاکہ ہم وہ خزانہ لاکر سوکار کو واپس دے دیں یہ ہمارا فرض ہے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا تم پرنانی بن کر اس کے غار میں جاؤ اور اپنی نشانی یعنی خزانہ لے کر واپس آجاؤ بلکل کی ہم ایسا ہی کریں گے ہم پرنانی کا بھیز بدل کر جائیں گے اور سوکار کی امانت واپس لیں گے کیوں دے گھوڑا ہم خدا حافظ خدا حافظ میں میں ہاتھ میں ہاتھ اکھوں مکڑی بے کی کہاں ہو مکڑی بے کی کہاں ہو بھائی مکڑی بے کی کہاں ہو بھائی کون ہو تم مائی ارے بیٹی تم مرد مجھے نہیں پہجانا نہیں ہاتھ میں تمہارے پرنانے چھوڑے ہوں میرے پرنانے چھوڑے ہوں شکر ہے تم زندہ ہو مکڑے ہوں میرے پرنانے چھوڑے ہوں ہی سوڑے ہوں پرنانے چھوڑے ہوں اور میں اپنی پرنانے کے لیے بلو کی یقینی بناؤں گی تمہاری مانگی بہت جلتی میں ہے جو میں نے خزانہ تمہارے پاس رکھوایا ہوا ہے نا مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ مجھے جلتی سلا دوں لیکن وہ تو تمہاری نشانی ہے نا پرنانے کی ارے ہاں بیکی میں اپنی نشانی کی کا مانگ رہی ہوں تم گھبراتی کیوں میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے پرنانے کی جیسے تمہاری مزی پرنانی کی یہ لو اپنی امانت بلان نہیں دی اچھی بیشی ہے میری باپ کنی ہو گئی ہے تمہاری دکھنانی یا پاش جیدی رہا بیشی اچھا تمہاری ایسا کرو جلتی سا جاؤ اور اپنے نانی کے لیے ان لوکی یقینی اور شوطر مرکن ان لاو بن بن جا لبن یقینی قرنانی کی لابن بن جا لبن یقینی پرنانی کی گا لبن بن جا لبن یقینی پرنانی کی لابن گا گا آلیں گا من آپ مارو مارو میرے بھائی میرے دوست یا ماں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں خزانے کا سراغ لگا کر چھوڑوں گا ہائے 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 میرے دوست وہ سہوکار کی امانت ہے جس نے خزانے کی دولت کے عفض ہمیں سکول کی امارت دی تھی وہ امانت اسے واپس ملنی چاہیے ہائے 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 لیکن میرے دوست مجھے کچھ روز مولت تو دو اگر تم جانتے ہو کہ وہ خزانہ مکڑی چڑیل کے قبضے میں ہے تم چڑیل کا مقابلہ کیسے کروگے میں کسی چڑیل وڑیل کو نہیں مانتا نہیں مانتا مجھے مجھے اس گار کا پتہ بتاؤ پتہ بتاؤ میں خزانہ ان سے چھیلوں گا ہائے 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 خیف کنجوہ نستور نے پیغام دے جائے کی خزانہ مل گیا ہے خزانہ مل گیا خزانہ مل گیا ہاں تو خبارکو خبارکو خزانہ مل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے اور نستور نے آپ کو بلائیا ہے مجھے بلائیا ہے میں بھی جا رہا ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ہائے 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 اچھا دوست تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم میرے بلانے پر چلے آئے انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے لیکن کم سے کم کھانا تو کھلاتے جاؤ ہائے 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 ہائ مرنانی شمپالی ہو میرے مرنانی شمپالی لیکن تم میری مرنانی شمپالی ہو تو پھر وہ وہ جی پہلے کون آئی تھی پتہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے کوئی نانی ہوں اور اپنی نشانی خزانہ واپس لینے آئی ہوں کونسا خزانہ کونسی نشانی وہ ضرور کوئی رکھلے پر نانے ہوگے اچھا تو پھر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اصلی ہو بیٹی یہ دیکھو ہمارا خاندانی لاکھر جس پہلے پس اس کو مطلق ہے وہاں نشطور اور زکوٹا ہوں گے وہ جوناو چلاگی سے خزانہ لے اوڑے پر نانی جی میں نہ نہ دور اور زکوٹا کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گی کھا 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 کھنی اچھے پالے پالے بچے تم دسی جماعت تک پلو گے اوہے تم روز مجھے کیا کہتے ہو کہ میرے پیٹ میں درد ہو گئی مجھے درخواست لکھ دو اب اگر سکون سے چکی تھی موہ پر چپیڑ ماروں گا اور تم نے آج یونی فوم کیوں نہیں پہنا باقی سارے پچھوں نے کون سے رن کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں سکون اچھا تم مجھے کھو گے ابو تم مجھے کھو گے پا پا اور تم مجھے کھو گے گی ص Patricia اچھا اچھا تم مجھے امی کھو گے چلو کہلینا کہلینا میں تمہاری امی ہوں کو 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 آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہų گا کو 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 تباہہہی امی ہوں آہہہہ اوہہ ہوں احمد چہتے ہیں چھلیک روپی سوڑا نیی پتہ ہے کیا کالے جادو گھر نے اس کا دماغ نکال کر اس کی جناب مرگی کا دماغ ڈال دیا ہے پلیس چھوڑے دہا جیسے ٹھیک کرتے اب بھی ٹھیک کرتی ہو اس کا دماغ اچھا تو کیجئے اید اید راجے جلدی ٹھیک کرتے اس پلیس جلدی ٹھیک کرتے میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی یہ نا میرے پانچ بچے یہ مرگی ہے یہ مرگی ہے یہ مرگی ہے میرے پچے لے گی ہم مرگی ہے میرے پچے بچے لے گی اب میں سکتے کیا تھے ٹھیک ہے ایک دو تین چار بچے تو دو اور میرے پچے تو چھوڑے لے گی مکری خانہ جی کہاں ٹھیک کرتے ہیں مکری خانہ جی ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں مجھے جلدی سے ان کا پڑا بتاؤ بلکہ ایڈیس بتاؤ جلدی بتاؤ جلدی بتاتی ہوں پریز مکری خالا جی وہ جو بلبرت میں جنوالی کوٹھی مشہور ہے نا جی وہ وہاں پہ رہتے ہیں جی جنوالی کوٹھی نستور اور زکوٹا ابھی کردن سے دبوست ہوں میں دونوں کو مکری خالا جی کہاں نستور اور زکوٹا مکری خالا جی نستور اور زکوٹا تو یہاں نہیں آئی جی وہ تم مجھے دھوکہ دے کر میرا کرسانوں اڈھا کر لے رہے ہیں مجھے جلدی سے ان کا پڑا بتاؤ بلکہ ایڈیس بتاؤ جلدی بتاؤ جلدی بتاتی ہوں پریز مکری خالا جی وہ جو گلبرت میں جنوالی کوٹھی مشہور ہے نا جی وہ وہاں پہ رہتے ہیں جی شنوالی کوٹھی نستور اور زکوٹا ابھی کھردن سے دبوست ہوں میں دونوں کو زکوٹا کتنا اچھا بچہ زکوٹا رکھ رہا تھے نصور بھائی اس بار ہمیں بہت ہوشار رہنا ہوگا کیونکہ مکڑی چڑیل خزانہ واپس لے جانے کی پوری کوشش کرے گی تم فکر نہیں کرو پروفیسر اس بار تو ہم مکڑی چڑیل کو ٹھکانے لگا کر ہی آئیں گے اور میں اس چڑیل پہ اپنی بلی چھوڑوں گا جو جو ہم ہم کر کے کھائے گے جوہارہ بلی تمہیں ملے گا تو چھوڑو گے نا انکل ہاں انکل نصور بھائی بہر یماد صاحب آئی ہے ہاں ہاں رہے مبابا انہیں جلدی سے اندر بلاؤ بلاؤ میرے خیال میں یماد کو خزانہ ملنے کی بہت ہی خوشی ہوگی مبارک ہو مبارک ہو نصور بھائی مبارک ہو خزانہ واپس ملنے کی مبارک ہو خیال مبارک یماد بھائی آپ کو بھی مبارک ہو مگر وہ ہے کہاں بھائی وہ تو جس کی امانت تھی ہم اسے لوٹا آئے مگر وہ ملا کیسے ارے ہاں کھڑکی والے بھائی صاحب میں مکڑی چڑیل کے غار میں اس کی پرنانی کا بھیز بزل کر گیا ہاں اور میں نصور کی پرپوسی کا بھیز بزل کر گیا اور ہم خزانہ اٹھا لائے مبارک ہو بس اب ہم سب مل کر سکول کی ترقی اور بچوں کی تعلیم کے لئے کام کریں گے اور یامان بھائی کمپیوٹر کی کلاس کو میں پڑھاؤں گا میں نے بھی ساری زندگی سمندروں کا سفر کیا ہے میں بچوں کو سمندر کے بارے میں لیکچر دیا کروں گا چارلی مامو؟ تم تو سکول کے باہر کلوں کی ریڈی لگا رہا ہو ہم کلے کھا سکتا ہے بیج نہیں سکتا رہے مو چندہ بیگم؟ یہ اس دفعہ چارلی مامو کے کلوں کا کتنا بل بنا تھا؟ یہی کوئی تین سو پندر روپے اس میں سے آدھا بل تو ہم نے پے کیا تھا اور آدھا بل میں نے پے کیا تھا جناب بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ریمو بابا آپ چارلی مامو کے جتنے بھی کلے آئیں گے ان میں سے آدھے آپ ہمیں دیں گے کیوں زکوٹا؟ بالکل ٹھیک ہم آپ کو ہرگز کلے نہیں دیں گے آپ ہم کو کلے نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے ہم آپ کی ٹوپی غائب کر دیں گے نہیں ٹوپی نہیں کر دیں گے بچائیے اپنی ٹوپی زیوینات ٹوپی ٹوپی مکڑی چڑیل کو دے دے مات مکڑی چڑیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ایسا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک شیطانی چڑیل ہے اور اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا اگر اسے بتا چل گیا تم لوگ یہاں ہو وہ تم لوگ کو پھر ایک بار اونٹ اور بھڑا بنا دے گی اور تم لوگ جلدی سے بھاگ جاؤ بھاگ رہے ہیں بھاگو نسل بھائی آؤ بھاگو تہمین پہ کسی شجر کی تنہا بل بل تھا کوئی اداس بیٹھا ہاں جی اداس بیٹھا چپ بند کرو یہ گانا میرا سر چکرانے لگا ریمو جی ہمیں یہ تو بتاؤ نسل اور زکوٹا کی دہ ہیں وہ دونوں یاماگ بھائی کے ساتھ اسکول میں بچوں کو پڑھانے گئے ہیں وہ تو جن بھوٹ ہے وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا کیوں وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے وہ نیک جن ہے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اچھا ہاں تم بھی ادھر آؤ پھر ہمیں ایک اچھی بات بتاؤ کیا بتاؤگی بھرانا نا سنان باتیں بتاؤ ہمیں یہ بتاؤ تم نے کبھی چوڑیل دیکھی ہے ہاں چوڑیل دیکھئے وہ کرلانی چوڑیل دیکھی ہے بل کو تھوڑی دیکھئے لیکن ایک بات ہے چالی مامو مجھے چوڑیلوں سے ڈر بڑا رکھتا ہے ہم تو بالکل نہیں درتا ہم تو چوڑیل کو کھیلا بنا کر کھا جاتا ہے اچھا جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ میں مکڑی چوڑیل ہوں تم دونوں کو مکڑا برادوں گی میں جلدی سے بتاؤ کہا ہے چلن سسٹر تم نے مکڑا سے کچھا گا پتا نہیں آئی کہاں گے جلدی بتاؤ ہمیں نہیں معلوم پتا چھوڑیل وہ کسا ہے تم بتاؤ تم بتاؤ وہ نا وہ میں چوکی سکول میں پڑھائیں گئے ہیں چوکی سکول میں پڑھائیں گئے ہیں پی پکڑتی ہوں گردن سے کمبختوں کو دونوں مجھے دھوکہ دے کے بھاگے ہیں ابھی پکڑتی ہوں نہیں چھوڑوں گی آئی 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 مجھے ضرور ضرور وہ دونوں یہاں آئے ہوں گے اب میں ان سے ضرور بدلا لوں گے ضرور بدلا لوں گے ضرور علیکم السلام ساکم رہ بائم بچو کیسے ہو ٹھیک ہے آئنٹی میں آپ کو جس کیا بتاؤ مجھے اتنا زدوم مت ملائیں اچھی بات ہے نا محبت سے ہموک کرو گے تو کلاس میں اولا ہوں گے میں کلاس میں اولا ہوں گے کیوں نہیں رحموں جی بے بے ان کے لیے دودھ لے کرا اچھ ہی میں ابھی لاتا ہوں رحموں جی ہم بھی دودھ پیایا اچھا پہلے بیٹھو سسری ادھر بیٹھو مگر تمہیں دودھنا چینی کے بغیر ملے گا تو چیک ہے ہم دودھ میں کیلے ڈال کر میری شیک بنائے گا اسلام علیکم سباری بھائی سلام نصور بھائی وہ مکڑی چڑیل آئی تھی ہاں نصور بھائی وہ بڑی گستہ میں تھی کیا رہی تھی زکوٹا اور نصور کہاں ہے مجھے جلدی پتا میں مکڑی چڑیل سے ضرور ملوں گا چپ رہو چڑیلوں سے نہیں ملا کرتے اس پر ہمارا بھید کھڑ گیا ہے ہم وہ خزانے کے تلاش میں یہاں آئی ہوگی شکر ہے خزانہ اس کے مالک تک پہنچ گیا ہے خدا خیر کریں وہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ بہتا دے وہ کہیں ہمیں ہی نہ کھا جائے میرا خیالت تمہیں کھائی جائے تو اچھا ہے ایمو بابا ایسی بات نہیں کرتے سر بھائی وہ اس گھر کا سکون تبا کرنا چاہتی ہے ہم نے کوئی کاروائی کرنا ہوگی ہم میں مکٹی چوئے کا مقابلہ کروں ہوں دیکھا میری بیٹی کتنی بہادور ہے موتر ابھی ہم زندہ سلامت ہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں آپ بیٹھیں ہم میرے ہاتھ پہ ہاتھ دکھو لو خدا خیال کریں یہ مکٹی چوئے تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہے آنچی تم فکر نہ کرو ہم اس کو بھگا دے گا تم کیسے بھگا دے گا اس دن جب وہ گھر آئی تھی تو تم ڈر کے مارے تھر تھر کام پر رہتے ہم کہاں ڈر رہے تھے اس نے ہمیں ڈرا دیا تھا چلو دودھ لے کر آتا ہوں لے کر آتا ہوں اچھا رہمو بابا آپ پڑھیں اے فور ایپل اے فور ایپل بی فور بینینہ بی فور بینینہ سی فور چالی مامو سی فور چالی مامو بی فور ڈاگ ڈی فور ڈاگ رہمو بابا بہر دودھ بنا آیا ہے اچھا ایسا کرو تم دودھ لے لو اور کچن میں رکھو میں ابھی آتا ہوں اچھا ایف فور ایلیفینٹ ایف فور ایلیفینٹ اچھا بیٹھے اب میں نہیں پڑتا ایسا کرو کہ آپ کے لئے کرما کرم دور بلے کر آؤں نہیں بابا ابھی ایم پوری پڑھ لوں اس کے بعد پھے پیلوں اچھا بیٹھا جیسے آپ کی مرضی مکری چوڑیل مو مکری چوڑیل مکری چوڑیل مکری چوڑیل خوشکس مکری چوڑیل مکری چوڑیل مکری چوڑیل ریمو 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 کیا ہوا ریمو تم اتنے غفرائی کی ہوئے وہ کہاں گئی وہ مکڑی چھلے مکڑی چھلے وہ کدھر آئی تھی وہ پھر آئی تھی وہ موتر کو اپنے ساتھ لے گئی یہ تو بڑا نظر ہوا اچھا تم چھرو میں نصر بھائی کو بھی بتا کر آتا ہوں ہاں اب نا تم میری قید میں ہو جب تک نصر میری پرنانی کا خزانہ نہیں نہ واپس کرے گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی چھتا نہیں چھلے تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی نصر انکل آکے تمہیں بندریہ بنا دیں گے ہی 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 گستاخ لڑکی تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو میں نے نصر کو پہلے اونٹ بنا دیا تھا اور اب اب میں اسے گدا بنا دوں گی پھر وہ کرتا تیرے گا چھوڑیں 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 اس کی طاقت سے تو واقف نہیں ہو وہ یقین نہ تمہیں بندریہ بنا دے گا ہی 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 بہت بادیں بنا دی ہو تو اب بھی مزا چکھا سی ہوں میں تمہیں نہ دان لڑکی بن 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 جال بنو اس لڑکی کو توتا بنا دو بن 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 جال بن دو اس لئے کی کو توٹا بنا دو توٹا بنا دو توٹا بنا دو اب نا ساری زندگی تو وہاں توٹا بنکی رہو گی اور نہ تو تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا میرے دوست میرے بھائی یمار ہائے 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 بچوں کا سکول چل رہا ہے نا ہاں میرے دوست بہت خوب چل رہا ہے پیشمار بچوں نے داخلہ لے لیا ہے اور خوب دل لگا گا پڑ رہے ہیں میرے بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ سکول میں تعلیم حاصل کروں تم اتنے بڑے وہ تو بچوں کا سکول ہے ہائے 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 آدمی جب جائے تعلیم حاصل کر سکتا ہے اگر یہ خیال تمہیں کیسے آیا میرے بھائی میرے دوست میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو ماف کر دیا کرتے ہیں میں نے اپنے تمام ڈاکو ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے اب میں چاہتا ہوں پڑھ لکھ کر ان کو قوم کی خدمت کروں یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہائے 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 اگر تم بچوں کے ساتھ پڑھ لوگیں یہ بات میرے دوست میں سب سے آخری بنچ پر کائدہ لے کے پہنچ جاؤں گا پہنچ جاؤں گا چلو ٹھیک ہے وہ نشتور بھائی کی طرح ہے کیا ہوا چالی بامو بڑے گھمرائے میں نظر آ رہے ہو غضب ہو گیا مکڑی چڑیل محصر کو اٹھا کر لے گئی اب کیا کریں ہائے 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 میں اس مکڑی چڑیل کو نہیں چھوڑوں گا مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتی ہے بتاؤ نہیں دوست نہیں یہ بڑی خطرنات بات ہے ہمیں ابھی نشتور بھائی کے پاس چلنا چاہئے چلو میری ساتھ آرتم یہ گھروت ہمیں جاؤں ہائے 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 نستور آر زکوٹا جن کا حضر دیا جا نستور آر زکوٹا جن ہائے 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 ہائ بیٹی موٹر کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گئی ہم نے تمہیں خاص پا کر دی دی تاکہ تو اس کا مقابلہ کر سکو اور انسانہ کو اس کے جازو سے نجاز دیواز دیو مری آقا آپ کا دیا ہوا چلسم مکڑی چڑیل کے سامنے نہیں چلتا یہ بات ہے تو یہ لوگ چلسمی کنگن جب تک یہ کنگن کمارے ہاتھ میں رہے گا مکڑی چڑیل کا جادو حسن نہیں کرے گا آپ کا بوجھ شکنیا شہن شای جنات اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر موٹر بیٹی کو مکڑی چڑیل کی کیسے رہائی جلا سکوں جا چڑی چچڑی کی Appreciate خمکدی چھ Avengers کیدی جا سکر آپ ننچان ہے کھانی چکے نگن گھوں سکر آپ اڑی چڑی کو اگر یہ پانی چکیدا ہو گیا تو اسکا جادو ختم ہو جائے گا رہاً لکھ کو فعشہ انچ آئے دینات سکنا اور جایے انسانہوں سے Crossing مکڑی چڑی سے رہت سے نجاز جا کیے جا ہماری پیاری بیٹی موستر کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گئی میرے آقا آپ کا دیا ہوا اطلسم مکڑی چڑیل کے سامنے نہیں چلتا آپ کا بہت شکریہ شہنشاہ جنات اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر موستر بیٹی کو مکڑی چڑیل کی قیچ سے رہائی دلا سکوں کیا دلیدیو کڑی چڑیل کے سی اوفید اگر میں ص 엄unu کے سارے میرے اکھے جنگ دیجئے اگل دلید بceks میزہ زی否 لیدیو کبھی بڑھ سارے مجھے اختار بڑھ ساریک میرے ا eficید لے ، خیل شہنشاہ جنات تیمیر scheduling مجھے چھوڑ دو مکار چھوڑ دو مجھے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اب تو نسطور مجھے خزانہ واپس بھی کر دے گا میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں سپورا پورا بدلا لوں گی ہمون ہمون یہ دیکھو میں تمہارے لیے چھوڑے ہوگی دکھ کر نہیں لائی ہوں یہ تمہارا حلاج کر رہی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی کہاں چلا گیا ہمون جوزو تم بتا دو نا بتا دو نا کہاں گیا میرا بھائی دیکھو بتا کہاں گیا ہمون میں تمہیں چوری کھلاؤں گی تمہیں چینگم کھلاؤں گی ہمون بتا دو مہرم لیکن مہرم 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 موسیقا 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 مرد موسیقا ملے کی بات ہے وہاں انہوں نے میری شادی ایک چوڑیل سے رچادی دھنکی پر گیت کر رہی تھی دیرسان دھا رجا ساتھے جنان دھا پیادا پوٹا دھا دلتا نیتا یا پاکوڑی چریہ میری شادی رچادی مگر تم لوگ اداس کیوں میں اٹھے ہوں تایا اببہ بات ہی کچھ ہی ہے تایا اببہ دیرسان مکڑی چوڑیل ہماری موتر بیٹی کو اٹھا کے لے گئی ہے مکڑی چوڑیل کی یہ حمد کہ وہ ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے گا ہے میں ابھی مکڑی چوڑیل کو ٹھکانے لگاؤں گا کہاں ہے وہ مکڑی چوڑیل یہ ہے مکڑی چوڑیل نہیں نہیں تایا اببہ میں مکڑی چوڑیل نہیں ہوں میں روسی ہوں روسی تم روسی ہو تو پھر مکڑی چوڑیل کدھر ہے بتاؤ ہمیں ہم گاڑی میں بیٹھ کر ریل گاڑی میں بیٹھ کر مکڑی چوڑیل کو لے کے آئیں گے ہم گاڑی گاڑی بھی کھیلیں گے رحموں بابا تم جھنڈی ہلاو اور پیچھلے ڈبے میں بیٹھ جاناو ٹھیک ہے جالی ماما تم سیٹی پہ جاؤں یہ کیا کیا ہمارے پاس تو ایسا ہی ہے ایسا ہی سیٹی ہے تو ٹھیک ہے جس طرح تمہارے پاس پھٹیچر سیٹی ہے ہم اسی طرح کی پھٹیچر ریل گاڑی چلائیں گے موسیقی موسیقی پروفیسر ہمیں موتر بیٹی کی تلاش کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوا ٹھیک کہتے ہیں آپ لیکن یہاں کے چلیلوں پر ہمارے خلائی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن مجھے اس کے بارے میں غور ضرور کرنا ہوگا شاید کوئی راستہ نکل آئے موسیقی 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 کی تلاش کے لئے ہی گئے ہوئے ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس لسلے میں کوئی نقصان پہنچ جائے میں جانے ہماری بیٹی موتر کس حال میں ہوگی نیسوان اگر وہ نہ ملی تو ان کے امی ابو کو کیا جواب دیں گے یہ بات تو واقعی سوچنے کی ہے میں خود اس لسلے میں بہت پریشان ہوں مجھے چھوڑ تو مانوس چھوڑے لہو تم کم دی بری ہو اور مکڑی چھوڑے مجھے چھوڑ دوں ورنہ تمہا لئے اچھا نہیں ہوگا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہاں ابھی چھوڑ کرتی ہوں میں تمہیں میں بھی تمہیں چھوڑ کروں گی خاموش لے جاؤ اسے اور جا کر چھوڑے لو کے کارے ہار بھی بند کرتو جو ہو کم مکڑی چھوڑے اور سنو اس کا بھی حان رکھنا یہ کہیں پاک نہ جائے وہاں سے میں جاؤ اسے یاد رکھو مکڑے چھوڑے اگر نسطور اور زدودہ میری مدد نہ کر سکے تو میرا خودا میری مدد کرے گا چھوڑے لے جاؤں دے چھوڑو بجے چھوڑو 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 حجے چھوڑو چھوڑو حجے چھوڑو چھوڑو سنو نسطور اور زکوٹا سنو نسطور اور زکوٹا میں نے مدد کو چھوڑے لو کے کارے گھر میں بند کرا دیا ہے تم وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے ہاں ہاں یہ نا تم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے لے لیا ہے ہی 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 میں کام داؤں میں کیا کروں میں کس کو کھا زہدی لار نسطور بھائی یہاں پہ نا کو مکڑی چھوڑے لے نہاں موہتر بیٹی اب کیا ہوگا اس شیطان کی خالہ نے موہتر بیٹی کو یہی کہیں چھپایا ہوگا موہتر بیٹی موہتر بیٹی موہتر بیٹی ہاں پہ نہیں ہے آپ شہنشاید جنات کے اس کنگن سے معلوم کریں کہ موہتر بیٹی کہاں ہے اے شہنشاید جنات کے تلسمی کنگن ہمیں بتاؤ کہ ہماری موہتر بیٹی کہاں ہے اے تلکوٹا یہ کنگن بھی خاموشن اب کیا ہوگا لکتو بھائی یہ دیکھو موہتر بیٹی کی چھوڑیاں آرے ہاں سکوٹا یہ تو موہتر بیٹی کی چھوڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ موہتر بیٹی یہی پر تھی ہاں المکڑی چریل اسے کہیں اور دے گئی ہے آؤ اسے تلاش کریں چلو 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 رزوان صاحب کے دوست آئے ہیں اچھا جی اسلام علیکم بھابی جان وآلیکم السلام کیسے ہیں مسود بھائی آپ بیٹھے تو بلکل بہت اچھا ہوں آپ سنائیں آپ کے حالات کیسے ہیں کیا بتائیں ہمارے حالات تو اچھے نہیں ہیں خدا خیر کرے ایسی بھی کیا بات ہے ارے یہ رزوان کی در ہے رزوان 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 ارے بھائی بھائی یہ تو بلکل میرے بلی کو خوشبو آ رہی ہے کہا ہے میرے بلی ہلو سویٹ کیٹ ہلو سویٹ کیٹ ایسی بھائی رزوان ارے مسود تم کبھائی کیسے ہو بابی کیسے ہیں اور بچے بچے سب ٹھیک ہیں بچے بھی ٹھیک ہیں اور بچوں کی ماں بھی اور تمہاری یہ بلی بھی ارے مسود یہ تم نے کمال کر دیا دیکھو جنہاں مسود بھائی میرے بلی آفکر ایسی بھائی یا انگلینگ سے امران تم بھی دیکھو دیکھو کتنی کیوٹ ہے اچھا ہاں مسود یہ میرا کمپیوٹر کا ہے یار وہ کسٹم میں پھنسا ہوا ہے تم چلو گے تو ملے گا تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں آجو اوکے بھائی خدا پیر مسود بھائی چاہی تو بھی تے جائے نہیں بھائی چاہی آزر پیہیں گے چاہی ہمارے پیہیں گے اوکے خدا پیر خدا پیر یہ لوگ چلے گے میں نے چاہی چیار کر لی تھی بابی جان مہتر بیٹی کا کچھ پتا چلا نہیں ہمار بھائی ابھی تک تو مہتر کا کچھ پتا نہیں چلا ہوئے 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 بابی جان آپ فکر نہ کریں ہم دونوں اور بھی اس کی تلاش میں جاتے ہیں اور بیٹی کو لے کر ہی آئیں گے خدا کریں مہتر بیٹی گھر آ جائیں یامو بھائی آپ ذرا ایک منتی در ہیں ہاں ریمو بھائی کیا باب ہے یامو بھائی یہ شخص تو مجھے شکل سے ہی ٹاکو لگتا ہے یہ بھلاواری کیا مدد کرے گا نہیں ریمو بھائی نہیں یہ میرا دوست ہے اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اب یہ نیک آدمی ہے ریمو بھائی میرے بھائی میرے دوست میں اب صرف انسانوں کی خدمت کروں گا اور ہائے 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 یامو بھائی میرے دوست میرے بھائی چلو مہتر بیٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں چلو مگر میری بات سنو تم لوگ چوڑیل کے گھار میں جاؤ گے کیسے ریمو بھائی خدا ہماری مدد کرے گا ہائے 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 ہم چوڑیل کی گردن مرود دیں گے یامو میرے بھائی میرے دوست چلو 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 اور ہاں کھانا باہر سے ہی کھا لے گی تمہیں کھانے ہی پڑی رہتی ہے بابیدان آپ فکر نہ کریں ہم ابھی مہتر کو ڈھونکہ لاتے ہیں انشاءاللہ خدا کرے ایسا ہی ہو رحمو بابا جی بی بی میں ابھی آتی ہوں اچھا جی رحمو بابا جی بٹا کیا بات بٹا علماری سے میرا تلیس میں گٹار تو لازل رہا تلیس میں گٹار بیٹی اسے بجاؤ گے تو غیب اٹھو گے حیرے رحمو بابا میں نہیں بجاؤں گا اب لائے میں اسے بس دیکھوں گا نہیں بیٹا مجھے بڑے صاحب نے منع کیا ہے بیٹی مات مگوام رحمو بابا پلائے سے صحیح پلیز میں نہیں بجاؤں گا میں صرف دیکھوں گا اچھا بابا میں لاتا ہوں میں اب خود اپنی بہن کی تلاش میں جاؤں گا میں مکری چوڑیل کا مقابلہ کروں گا لاؤر احمو بابا لاؤں گا لو بٹا مگر میری بات سنو میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ اسے بجانا مات میرے بیٹے او فور احمو بابا نہیں بجاتا بس اپنا کام کریں میں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہوں اچھا ٹھیک اچھا اللہ اے پھر اسمی گیتار مجھے میری بہن کے پاس لے چند کالے جادوگار کو سمرائی کا آدھا سمرائی ہمارے لئے کوک آپ سے کیا دو بھلے کرائے ہو شہنشاہ جنات کے پیلے باغوں سے نیلے سیب توڑ کے لائیا ہوں اے جادوگروں کے بادشاہ تم بخولا ان نیلے سیبوں میں ایسی کیا خاص بات ہے سمرائی سیب کو ہاتھ میں لے کر دیکھو گے جو جاننا چاہو گے جان جاؤ گے کھانے کے بعد جہاں پہنچنا چاہو گے بہت جاؤ گے شوش مگر سمرائی تم ان سیبوں کے بدلے ہم سے کیا چاہو گے روپ بدلے کا منطر وہ چند دن محل میں ٹھرنے کی اجازت چاہتا ہوں تم بخولا اجازت ہے تم بخولا کرنا نیچنیل اپنے کورے میں رو رہی ہے وہ کیوں رو رہی ہے آنکہ وہ کہتی ہے کہ بجے میری داگ واپس لانو تم بخولا تم بخولا تم بخولا کرنا نیچنیل کھانا ہو آنکہ آنکہ تم بخولا تم بخولا کھانا